اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر سانا شویب ہے اور میں شیٹ فاؤنڈیشن ہاسپٹل میں ایز ای میڈیکل کنسلٹنٹ جو ہے وہ کام کر رہی ہوں حالیہ دنوں میں خصوص ہیں جب سے رمضان کا آغاز ہوا ہے اور گرمی کی شدت میں اضافہ ہوا ہے جب سے ہمارے پاس گیسٹرو کے پیشنٹس کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ دیکھا گیا ہے اور اوپی ڈی میں اور امرجنسی میں الٹی موشن اور پانی کی کمی کے ساتھ بہت زیادہ مریض ہمیں دکھانے آ رہے ہیں اس حوالے سے چند چیزیں ہیں جن کا خصوصی خیال رکھنا بہت ضروری ہے کیونکہ گیسٹرو کی جتنے بھی کیسز ہوتے ہیں وہ زیادہ تر ایسی اشیاء کھانے سے ہوتے ہیں جو انہائیجینک طریقے سے بنی ہوتی ہیں یعنی جن کو بناتے ہوئے صفائی سترائی کا خیال نہیں رکھا جاتا لہٰذا اس بات کا بہت زیادہ خیال کریں کہ باہر سے مشروبات تلیوی اشیاء چٹمیاں یا کوئی اس قسم کی اشیاء فروٹ چارٹ وغیرہ خصوصا ان تمام چیزوں کو استعمال نہ کریں کوشش کریں زیادہ سے زیادہ گھر میں بنی وی اور صفائی سترائی کے ساتھ بنی وی چیزوں کو استعمال کریں اس کے علاوہ جو لوگ روزے رکھتے ہیں وہ اس بات کا خصوصی دہان رکھیں کہ وہ پانی کا استعمال افتار کے بعد اور سہری تک پانی کا استعمال بہت زیادہ رکھیں بہت زیادہ موشنز ہو رہے ہیں اگر الٹیاں ہو رہی ہیں تو فوری طور پر اسپتال تشریف لائیں یہاں آکے ہم لوگ اس بات کا اندازہ لگاتے ہیں کہ آپ کو ڈرپس کے ذریعے یا دماؤں کے ذریعے کس طریقے سے جو ہے وہ مینج کرنا ہے کیونکہ اگر ایک دفعہ گردے متاثر ہو جائیں تو وہ پھر صورتحال ہترناک ہو سکتی ہے اور شیڈ فاؤنڈیشن ہسپٹل میں اس طرح کے علاج کی تمام سہولیات موجود ہیں آپ اوپی ڈی میں یا امرجنسی میں چوبیس گھنٹے میں کسی بھی ٹائم تشریف لاسکتے ہیں اپنا خیال رکھیں اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں اور صفائی سوچرائی کا خیال رکھیں تاکہ رمضان جو ہے وہ خیریت سے گزر سکیں